میں ہری کرشن شرما آل انڈیا ریڈیو کیجوال اینو سر اینڈ کمپیر یونین کا حدہکش ہوں ابھی حالی میں سوچنا ہے اوپر سارن راجے منتری راجے وردن راتھور جی نے لوگ سوام ایماننیوں سانسد شریعہ انوراک تھاکر جی کے پرشن کی اتر میں جو جواب دیا وہ نندنیوں ہے اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں وہ ہمارے منتری جی کا ایک رٹا رٹایا جواب تھا جو ندیش شالی ویوم پرسار بھارتی کے دیکاری دوارا ان کے پتھل پر رکھا گیا تھا منتری جی نے سوام کہا ہے کہ وہ پہلے والی سرکار کی نیتی تھی تو ہم منتری جی سے جانا چاہتے کہ کیا وہ بھی پہلے والی سرکاروں کی طرح بھیدوا ہوا پکشپات کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہمیں تو موڈی سرکار پر بہت امید تھی لیکن آپ کے جواب میں یہ کہنا کی پرسارن جاری رکھنے ہی تو ریڈیو میں کیجولوں کو رکھا جاتا ہے یعنی کی کیجولوں کا شوشن کیا جاتا ہے منتری جی شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ پورے دیش میں کیجول کے دم پر جو ہے ریڈیو کا پرسارن ہو رہا ہے کیجول صبح پانچ بجے سے لے کر کے رات گیارہ بجے تک اپنی سوائیں دے رہے ہیں ہمیں کھید ہے کہ کوئی بھی سرکار ہماری سمسیہ کو لے کر کے تہہ تک جانے کو تیار نہیں جبکہ کئی پارلیمنٹری کمیٹیوں نے اسے بندوہ مجدوری پرتھا قائم رکھنے کی اور تتھوں کو چھپانے اور توڑ مرور کر پیش کرنے کی بات گئی ہے ہمیں قانون پر بشواس ہے ہم دو دو ہائی کورٹ سے کیس جت چکے ہیں اور امید ہے کہ قانون ہمیں اوشیو نیائے دیلائے گا آل انڈیا ریڈیو جس ستی میں مانین منتری جی آپ کو ملا ہوگا وہ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ پچھلے چار ورشوں سے اس دیپارٹمنٹ کے ایمپلائیز کو چاہے کیسول ہو یا پرمننٹ ایمپلائیز ہو ان کی لگاتار ایک مانگ رہی ہے میڈم کہ وہ دل سے کام کیسے کرے ایک طرح سے آپ چاہتے ہو کہ ریچ اس کی بڑے پاپولارٹی بڑے آؤٹسورسنگ کے مادیم سے ہم ادکتر کام کروا پارے ہیں ٹیکنیشن ہمارے پاس زیادہ ہیں انجنئیرز زیادہ ہیں پروگرامرز کم ہیں لیکن جتنے ایمپلائیز ہمارے پاس ہے بھی ہیں ان کی کتنے ورشوں سے پرموشن نہیں ہوئی تیس تیس ورش اگر ایک سنسا میں بیٹھا ویکتی ایک ہی سان پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل پارا کیجول ایمپلائیز پہ ہم تیہ نہیں کر پارے ہم نے کرنا کیا ہے وہ سنسا آگے کیسے بڑھے گی پاکستان کے جو چینلز ہیں وہ بھارت کی سیما کے اندر آ کر ان کا پرسارن ہو جاتا ہے لیکن اگر ہمارے یہاں کے چینلز کو اور ریچ بڑھانی ہے ہمارے ایمپلائیز کو اور اچھا کام کرنا ہے تو ہم کوٹ کیسز کی دعائی بار بار دیکھ کر مجھے لگتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں مسئلے کا حل ہونا چاہیے نہیں تو جو ہزاروں ایمپلائی میڈم اس میں کام کرتے ہیں وہ ورشوں سے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سمسیہ کا حل نہیں ملتا میرا آپ کے مادیم سے انرود رہے گا میں مانینی منطری سے پوچھنا چاہوں گا کیا ایک کے بعد دوسری سرکار تیسری سرکار چوتی سرکار چھے چھے سرکاریں چلی گئی لیکن ان کیجول ایمپلائیز کا بھی کچھ نہیں ہو پایا ان ایگزیکوٹیوٹیوز کا بھی کچھ نہیں ہو پایا کیا ان کو کس طرح سے آگے پرموشن مل پائے یا پکی نوکری مل پائے آپ اس دشاہ میں کیا قدم اٹھانے والے کرپیس پر بھوڑا پرکاش ٹالی ہے میرم میں مانین سانسد کو بتلانا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ ورشوں پرانی سمسیہ ہے اور انہوں نے یہی بات بھی کہی ایک ایک سرکار آتی ہے دو دو سرکار آتی ہے تین تین سرکار آتی ہے لیکن یہ میڈم یہ موڈی سرکار ہے اور ہم نے پرموشنز کرے ہیں ہم نے دوہزار اٹھارہ میں پرموشنز کرے ہیں سو یہ سمسیہ کا حل نکالا جا رہا ہے جہاں تک بات رہی کیجول کی پرسارن جاری رکھنے کے لیے اور یہ بھی جو کیجول کی جو نیتی ہے پولیسی وہ ہماری سرکار میں نہیں بنی یہ پہلے بنی ہوئی ہے پرسارن جاری رکھنے کے لیے کیجول ایمپلوئیز لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کا سیکنڈ انکم ہو سات دنوں کا ایک مہینے کے اندر صرف سات دنوں کا ان کو کام ملتا ہے ایک اس طرح سے الگ الگ لوگوں کو بھی ایک افسر ملتا ہے ریڈیو پر آنے کا یا دوردرشن پر آنے کا اور جو پرسارن کا جو پروسیجر ہے وہ بھی جو پورا ایکزیکیوشن ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے نمسکار آکاشوانی میں کام کر رہے کیجول ایمپلوئیز کی ورشوں سے چلی آ رہی نیمیتی کرن کی مانگ کو لے کر تتہا آکاشوانی کے ریگولر کرمیوں کے پرموشن کو لے کر دن آن سات فروری کو ماننی سانسد انوراگ تھاکور نے صدن میں جو پرسن سوچنا اور پرسارن منتری جی سے کیا واقعی بہت ہی شاندار اور سرانیہ تھا مگر میں بتانا چاہوں گا کہ منتری مہودے کا جواب سراسر نرادھار اور گمراہ کرنے والا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار نے 2018 میں پرموشن کیے ہیں ارے منتری جی آپ نے پرموشن ضرور کیے ہیں مگر ہمارے سننے میں آیا ہے کہ واسطوں میں آپ کی پرموشن لیسٹ میں جو نام ہے ان میں سے کچھ لوگ ریٹائر ہو کر آکاشوانی چھوڑ چکے ہیں اور کچھ لوگ دنیا ہی چھوڑ چکے ہیں پرموشن کے حق دار جو لوگ ہیں وہ وہ واسطوں میں پرموشن کی آس لگائے بیٹھے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مہودی سرکار ہے کیجول کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیجول کو سات ڈیوٹی مہینے میں ملتی ہے مگر آپ کی جانکاری کیلئے بتا دوں کہ آکاشوانی میں کیجول کو کیول چھے ڈیوٹی ایک مہینے میں ملتی ہے اور وہ بھی عدیق تم سیما ہوتی ہے آپ نے کہا کہ کیجول کی پولیسی ہماری سرکار کی نہیں پرانے سمیں کی ہے سرکاریں بدل رہی ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بیس بیس تیس تیس سالوں سے جو کیجول اپنے جیون کے مہتوپورن سمیں کا حصہ آکاشوانی کو سمرپٹ کر رہے ہیں جو چھے ڈیوٹی کرنے کے لیے پورے مہینے تک شارعرک مانسک روپ سے جو محنت کرتے ہیں جو اپنی سمویدنائیں اپنی کلپنائیں اپنے انوبھو آکاشوانی کو ورشوں سے دے رہے ہیں آپ بدل دیجئے ایسی پولیسی آپ کیوں کچھ نہیں کر رہے کیونکہ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہے موڈی سرکار ہے منتری جی آپ سے میرا نویدن ہے دھراتل پر آ کر دیکھئے پرسارن زاری رکھنے کے لیے پورے دیش کے آکاشوانی کیندروں پر پرسارن کے ساتھ ساتھ پروڈیکشن سکریپٹ ڈبنگ ایڈیٹنگ سیٹلائیڈ میسیز ورک لوگنگ یہ سارے کام کیجول کر رہے ہیں اور وہ بخو بھی یہ سارے کام بڑی جمعیداری کے ساتھ کندروں پر کر رہے ہیں اور پرسارن کو سوچارو چلا رہے ہیں آپ نیائے کیجئے لگا دیجئے کیجول کے گھاؤں پر مرہم کیونکہ منتری جی اب تو موڈی سرکار دوستو میرا نام نیتین واغمار ہے میں کیجول انمسر ہوں بیڑ مہاراشتر سے نائنٹین نائنٹی ایٹ سے میں ایز ای کیجول انمسر بیڑ آکاشوانی کی اندر پر کام کر رہا ہوں دوستو آکاشوانی پر کیجول انمسر کیجول کمپیر اور پروڈکشن ایسسٹنٹ ایسے رکت پد ہوتے ہیں جسے سٹاف آرٹیسٹ کہتے ہیں اور سٹاف آرٹیسٹ کی پوسٹ کے اندر کیجول انمسر آتے ہیں انمسر آتے ہیں نیوز ریڈر آتے ہیں ٹرانسلیٹر آتے ہیں کمپیر آتے ہیں پروڈکشن ایسسٹنٹ آتے ہیں میوزیشین آتے ہیں اس سٹاف آرٹیسٹ کی پوسٹ کو بہت سالوں سے نہ بھرنے کے کارن اس جگہ پر کیجول آرٹیسٹ کو اس پوسٹ پر لے کر ان کیجول آرٹیسٹ کی اکاشوانی کا پرسارن برسوں سے چل رہا ہے ویسے بھی آکاشوانی میں ان کیٹیگری میں جو رکت پد ہے وہ کئی سالوں سے نہیں بھرے ہوئے ہیں اور کیجول جو ایمپلوئیز ہے آکاشوانی کے وہ ایمپلوئی ہی آکاشوانی کا پرسارن کئی سالوں سے چلا رہے ہیں دوستو ان کیجول آناؤنسر کو ریگولرائز کرنے کے لیے بہت بار ہمارے سانسد میں کئی ماننے سانسدوں نے سوال کیے کہ ان لوگوں کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے تو اس بارے میں جب سدن میں یہ سوال آیا تو سدن میں سوال آنے کے بعد جو تدکالین سوچنا اور پرسارن منتری تھے جو کانگریس کے کاریکال میں تھے ان کی اور سے اور فیلحال جو ابھی گورنمنٹ ہے بی جی پی گورنمنٹ ان کی اور سے جب جب بھی یہ سوال سانسد میں کسی سانسد نے اٹھایا تو سوچنا اور پرسارن منتری کے اور سے ایک ہی اتر آتا تھا کہ ان لوگوں کو ہم ہمارے ایمپلائی ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو کیجول بیس پر لیا جاتا ہے مہینے میں سکس ڈیوٹیز ہی نہیں دی جاتی ہے سیونٹی ٹو ڈیز یہ لوگ سال میں کام کرتے ہیں اور یہ کوئی رکت پدوں کے اوپر ان لوگوں کی ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے اس لیے ان لوگوں کو ریگلوریزیشن کا بینیفٹ ہم نہیں دے سکتے تو دوستو سوال یہ ہے کہ صحیح میں کیا کیجول ایمپلائی ریگلوریزیشن کی حق دار ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں اس بات کو سوچنا اور پرسارن منترہ لے ڈیریکٹر جنرل All India Radio administration جو ہے یہ سب جانتے ہیں کہ کیجول ایمپلائی ریگلوریز ہو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ریگلوریزیشن نہ کرنے کی بھومی کار کانگریس کے کاریکال میں بھی لی گئی اور بھاجپا سرکار کے کاریکال میں بھی لی گئی اس کا یہ کارن ہے کہ کیجول لوگ چھے ڈیوٹی کام کرتے ہیں ایسا ان کا کہنا ہے سنسد میں جب بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ ریگلوریز کیوں نہیں کرتے ہیں تو سنسد میں مانونی منتری مہدے اتنا ہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ایسا سیکنڈ لائن اپ ڈیفنس یوز کرتے ہیں اور یہ لوگ سیکنڈ انکم کی لیے کام کرتے ہیں ان کو ہم چھے ڈیوٹیز دیتے ہیں لیکن اس کے بیکڈروپ میں اگر ہم جاتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ سٹاف آرٹیسٹ کی جو پوست ہوتی ہے اس پوست میں یہ سبھی لوگ آتے ہیں کیجول آنونسر ہو کمپیر ہو نیوز ریڈر ہو ٹرانسلیٹر ہو میوزیشن ہو یہ سب لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن ان کی رکت پدے نہ بھرنے کے کارن کیجول ایمپلوئی کو اس جگہ پر اپوائنٹ کروا کہ یہ سب کام ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا سنسد میں مانتری مہدے گم رہا کر رہے سنسد کو تو اس کا جواب ہے ہاں اس کا جواب ہاں اس لیے ہے اور اس لیے اس کے لیے ہمارے پاس پوختہ سبوت بھی ہے کہ یہ سٹاف آرٹسٹ کی کیٹیگری میں جب ہی کچھ لوگوں کو لیا جاتا تھا تو ان کو کونٹریکٹ بیسیس پر ان کے اٹھاون سال تک لیا جاتا تھا ایسے ہی ایک کیس سامنے آیا ہے جو سپریم کورٹ تک چلا گیا ایم اے چودھری ورسیس یونین آف اینڈیا اس کیس کے مادھیم سے ایک سٹاف آرٹسٹ کو نکالا گیا تھا اور اس نے کیٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی اور جس میں وہ جیت گیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کیجویل آرٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کی لیے ایک سرکیولر ہے چھبیس تین سیونٹی نائن کا جس میں ساف طور پر دیریکٹر جنرل سے یہ بات کہیں گئی ہے کہ جو بھی کیجویل آرٹسٹ کو اپوائنٹ کرنا ہے اسے سٹاف آرٹسٹ کی پوست کے اگینسٹ ہی اپوائنٹ کرنا چاہیے اور کس لائٹ میں وہاں میمورنڈم پرسیدھ کیا گیا جو چھبیس تین سیونٹی نائن کا ہے اس میں ساف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اینگیجمنٹ آف کیجویل آرٹسٹ اگینسٹ ریگولر جب کیجویل آرٹسٹ کو لینا ہے تو کیسے لینا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی وہاں سٹاف آرٹسٹ کے اگینسٹ ہوگی ایسا اس میں کہا گیا ہے اس کے بعد میں اور ایک سرکلر آکاش بانی ڈرمٹریٹ کے اور سے ایشو کیا گیا وہ تھا چوبیس ایک ایٹی تھری کا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ چھبیس تین سیونٹی نائن کا جو سرکلر ہے and the condition let down by the سرکلر shall be followed strictly اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں as a casual آرٹسٹ ہم لوگ سٹاف آرٹسٹ کی پوست پر اپوائنٹ کیے گیا ہے سٹاف آرٹسٹ کی پوست کو ایمی چودری ورسے ان اینا اف ان اینا کے کیس کے تحت ریگولر پوست مانا گیا ہے اور انہیں constitution کا 311 جو civil services کے تحت رائٹس اس کو ملتے ہیں اس کیس نے یہ کہا گیا ہے کہ سٹاف آرٹسٹ کو گورنمنٹ ایمپلوائی ٹریٹ کیا گیا ہے سٹاف آرٹسٹ کی جگہ casual آرٹسٹ کو لیا جاتا ہے اس کا مطلب casual آرٹسٹ بھی سٹاف آرٹسٹ ہو گئے اور جو benefit آرٹسٹ کو ملتا ہے وہ casual آرٹسٹ کو بھی ملنا چاہیے ایسی سرگلر کہتے ہے اس کے بعد میں کئی سارے court cases ہو گئے جس میں cat سے لے Supreme court تک جو announcers ہیں casual announcers یا الگ شرنی میں کام کرنے آرٹسٹ وہ جیت چکے دوسری بات یہ ہے کہ court cases کے تھروں ان لوگوں نے جیت حاصل کر دی اور کچھ لوگوں کو اس کا benefit بھی ملا لیکن اس کی صحیح معنی میں جو implementation ہونی چاہیے تھی آکاش وانی اور دور درشن کے کرمچاریوں کے بارے میں اس کی implementation صرف اور صرف دور درشن کرمچاریوں کے بارے میں ہی ہو گئی جو casual artist بول کا کام کرتے تھے 2009 2010 میں committee on empowerment of women working conditions of women in پرسار بھارتی اس وشای کے اوپر ایک سنسدی سمیتی کا گٹھن کیا گیا جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے آکاش وانی میں کام کرنے والے casual announcer compare news reader translator musicians یہ سب لوگ آکاش وانی کے employees ہیں اور ان کو regularize کیا جانا چاہیے ایسی سفارش سنسدی committee نے اپنی report 2009 2010 جو اس میں کی ہے اور اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ریگلوریزیشن کو ڈیزرو کرتے ہیں کئی بار اس مدی کو سنسد کے سمکش تتکالین سوچنا اور پرساران منتری کانگریس کاری 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 سوچنا اور پرساران منتری ان لوگوں نے ان ڈاکومنٹس کو کبھی بھی سنسد کے سامنے اجاگر نہیں کیا گیا 2009 2010 کی لوگ سبھا سنسد کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے اس کو بھی نظر انداز کیا گیا اس کے بعد میں گورنمنٹ ایک circular director جنرل آل اکشوانی کے اور سے آیا تھا جو 31 مارج 2011 کا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے number of casual booked plus number of regular officers posted at the station should not exceed the sanctioned strength in the particular cadre اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ casual artist کو لینا ہے he should be appointed against this sanctioned post یہ circular یہ کہتا ہے کہ ہم casual artist sanctioned post کے against ہی لیے گیا ہے ایک landmark judgment ہے casual artist کے بارے منوح کمار پاٹھک versus union of ڈیا اس case میں ریڈیو کے کچھ casual نے regularize کرنے کے لیے پتنا cat میں ایک petition فائل کیا تھا جو petition allowed ہو گیا جس کو آکاشوانی نے پتنا high court میں challenge کیا وہاں آکاشوانی کا appeal dismiss کیا گیا اس کے بعد آکاشوانی کے اور سے supreme court میں appeal فائل کیا گیا جہاں supreme court نے دیریکشن دے دیا کہ casual آرٹیس جو کام کرتے ہیں وہ لوگ supreme court کا لینڈمار جزمین ہے state of karnataka versus umadeva and others جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی contractual basis پر کام کرنے والا employee اگر regularize کرنے کی مان کرتا ہے تو اس کو کیا یوگیت آئے پریپورن کرنی ہوگی what is the ratio which he has to fulfill that has been discussed under that case that is a famous case state of karnataka versus umadeva and others اس پریپریکش میں supreme court نے پتنا cat کی طرف اس matter کو ریمان کر لیا پتنا cat نے supreme court کے آدیش کے تحت umadeva کا جو لینڈمار جزمین ہے جو کنڈیشن دی گئی ہے کہ contractual employees کو regularize کرتے سمجھ کیا دھیان میں رکھنا چاہیے اس point of view سے اس case کو discuss کر کے اس کو allowed کیا جو ایک landmark reportable judgment ہے جس کو آکاش وانی نے پتنا high court میں challenge کیا ہے اور وہاں پر لمبیت ہے اس کے بعد میں کیرل کے کچھ کیرل سٹیٹ کے کچھ کیجول جو ایرنا کولم بنچ کیٹ کا جو ہوتا ہے وہاں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ریگولرائز کرنے کیلئے پیٹیشن لگوا دی جہاں آکاش وانی کی اور سے جو ریسپونسیبل آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس میں پریزنٹ ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ بات مان لی کہ ہم ان لوگوں کو ریگولرائز کرنے والے ہے لیکن اس کیلئے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے کیونکہ we have to discuss this issue with various departments جہاں court نے ان کا submission مانتے ہوئے اس case کو dispose up کر دیا ان کو direction دی 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 within six month out of the policy اس case کو لٹا دیا گیا six month کے بعد کچھ نہیں ہو اس لئے ان لوگوں نے وہاں پر ایک contempt petition لگ لگنے کے بعد اکاش وانی کے اور سے ارلا کولم bench میں ایک review application فائل کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے original application میں جو submission کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کا regularization کرنے والے ہیں وہ بات ہمارے officers نے mistakenly وہاں پر submit کی تھی لیکن court نے یہ کہنا نہیں مانا return submission کرنے کے بعد آپ return submission سے دور نہیں جا سکتے اس بات کو consider کر کہ court نے ریوے اپلیکیشن dismiss کر دی اس کے بعد آکاشوانی director general keral high court چلے گئے keral high court نے اس petition کو dismiss کر دیا اور اب آکاشوانی 2016 میں سپریم court میں اس judgment کے اگنسٹ گئی ہے جہاں پر آکاشوانی کو یہ پتا ہے کہ آکاشوانی وہاں پر بھی ہارنے والی ہے لیکن یہ ایک ان لوگوں کو سرکار کو ایسے طرح کام کرنے والے employees مل گئے ہے جن کی وجہ سے آج آکاشوانی دور درشن اور اور انڈیا میں اپنا ایک status بنا چکا ہے لیکن status بنانے کے بعد ان employees کو آکاشوانی کے اور سے سرکار کے اور سے نظر انداز کیا جا رہا ہے ایک بات ایسی ہے کہ ہماری طرح چھ ڈیوٹی کرنے والے دور درشن کی آرٹیس کو time to time آکاشوانی دور درشن نے ریگولرائز کیا ہے اس کا بیس لے کر یہ سب کیس کوٹ میں سٹین ہو گئی اور کوٹ نے یہ مان لیا لیکن آکاشوانی discrimination کرتا ہے کہ آکاشوانی دور درشن کے کرمچاریوں کو ہم یہ بینیفیٹ نہیں دے سکتے this is a discrimination which is prohibited by indian constitution under article 14 article 14 کا violation ہو رہا ہے کوٹ میں کیس سٹین ہو چکے ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنسد میں جب جب یہ مددہ اٹھایا جاتا ہے تو آکاشوانی کے اور سے جو سوچنا اور پرسارن منترے جواب دیتے سب ان سرکولرز کو ان جیجمنٹ کو نظر انداز کرتے ہیں اور آکاشوانی کے casual employee کے لیے وہ اتنا ہی کہتے کہ ہمارے سرکولرز ہونے کے باد بھی آکاشوانی کے اور سے regularization کی لیے ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے آکاشوانی کے اور سے سوچنا پرسارن منتری کو بھی گم رہا کیا جاتا ہے اور سوچنا پرسارن منتری سنسد کو گم رہا کرتے ہیں ماننی یہ سنسد وں نے بار بار اپنے اپنے سمائے میں سوال اٹھائے ہے لیکن سوچنا اور پرسارن منتری ان سب جو ڈاکومنٹ سے ان کو نظر انداز کر کے casual آرٹیس جو ہے آکاشوانی کے جو claim ہے اس کو نظر انداز کرتے آئے اسی لیے بار بار ہم نے کوشش کی دھرنا دیا جنتر منتر پر سوچنا پرسارن منتری کے درف چلے گئے لیکن ان سب legal affairs کو نظر انداز کر کے ان سب ڈاکومنٹ کو نظر انداز کر کے ہمارا جو دعویٰ ہے اسے آج بھی مانی نہیں کیا جا رہا ہے ہمارا ایسا کہنا ہے کہ سوچنا اور پرسارن منتری کہتے ہے کہ آپ کا دعویٰ کتنا پرفیکٹ ہے we are ready to prove our claim before information broadcasting ministry if he is ready to listen us سیدھا سیدھا سوال ہے کہ ہم ہمارے ساتھ باتچیت کرتے ہے تو ہم ان کو ان ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہمارا جو claim ہے ہم کسی regularize سکتے اس کو پروو کر سکتے اب باری ہے آکاش وانی کی اور پرساران منطرہ لائی کی وہ سکتے سکتے سکتے